ناظرین آج کی کچھ خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ناظرین کچھ اخبار نیوز نے یہ خبر لگائی ہے سیتا پولو جہاد معاملے کی اس میں ہیڈلائز لگائی ہے کہ یو پی پولیس اختیارات کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کو حراسہ کر رہی ہے ناظرین آپ کو تفصیلی بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ اخبار نیوز نے یہ خبر لگائی ہے کہ جمعیت علماء ہن نے کی طرف سے ملزمین کے خلاف قائم مقدمہ ختم کیا جائے تو الہاباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی گئی ہے اور گلزار آزمی ممبئی سولہ جنوری بی این ایس یو پی کے سیتا پول شہر سے لو جہاد کے نام پر گریفتار دس ملزمین جس میں دو خاتون بھی شامل ہیں مقدمے سے ڈسچارز یعنی کہ ان کے خلاف قائد مقدمہ ختم کر کے انہیں جیل سے فوراں رہا کیے جانے کی عرضی داخل کی گئی ہے یعنی الہاباد ہائی کورٹ میں اور پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ یو پی حکومت لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو حراسہ کر رہی ہے اور آئین ہند کے ذریعے حاصل بنیاد حقوق کو اقتدار کے بلبوتے پر پامال کر رہی ہے ناظر مات کیجئے گا یہ اخبار کی جو نیوزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کی دیشتگردی اور زیادتوں کو آج شکار ملزیمین کی پیروی کرنے کا بیڑا جمعیت علماء ہند نے اٹھایا ہے اور جمعیت علماء کے توسط سے لکھناو ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی گئی ہے جس پر اگلے چند ایام میں یعنی چند دنوں میں سماعت متوقع ہے یہ اطلاعات یہاں ممبئی میں ملزیمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والے تنظیم جمعیت علماء مہاراشتر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آزمی نے دی ہے ناظرین گلزار آزمی نے اس زمن میں کہا ہے یعنی اس معاملے میں کہا ہے کہ ملزیمین کے اہل خانہ نے مولانا وکیل اہمن قاسمی زیلہ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء سیتاپور یعنی یوپی کے ذریعے سے صدر جمعیت علماء ہن حضرت مولانا سید آشد مدنی سے قانونی امداد تلم کی تھی جسے منظور کرتے ہوئے ملزیمین کی رہائی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور ملزیمین کی رہائی کے لیے پٹیشن داخل کر دی گئی ہے ناظرین ماف کیجئے گا یہ سرخی گلزار آزمی نے کہا ہے کہ ایڈوکیٹ عارف علی یعنی ایڈوکیٹ مجاہد اہمن ایڈوکیٹ فرقان خان کے ذریعے داخل کردہ پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ یوپی حکومت اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو لو جہاد کے نام پر حراسہ کر رہی ہے اور انہوں نے آئین ہند کے ذریعے دیئے گئے بنیاد حقوق سے محروم کر رہی ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ اس عرضی میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ لو جہاد کو غیر قانونی قرار دینے والے قانون کا سارہ لے کر اتر پردیس پولیس مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکے لہ جا رہا ہے جس کے ایک مثال یہ مقدمہ ہے جس میں مسلم لڑکے کے والدین قریبی رشتہ داروں کو گیفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلم لڑکا اور ہندو لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور دونوں فی الحال کہاں ہے کسی کو نہیں مالو لیکن لڑکی کے والد کی فریاد پر مقامی پولیس نے دو خاتین سمید دس لوگوں کو گیفتار کر لیا جس کے بعد سے پورے علاقے میں ایک ماحول سا ڈر کا ماحول سا بن گیا ہے عرضی میں مزید لکھا گیا ہے کہ عورتوں کی گیفتاری سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یاروں یعنی بے یاروں مددگار اور کسی کے حال پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے اس کے باوجود پولیس والے انہیں چھوٹ نہیں رہے حالانکہ ابھی تک پولیس نے اس معاملے میں چار سٹھ بھی داخل نہیں کیے اور ایک عرضی میں لکھا مزید یہ گیا ہے کہ ملزمین پر ہندو مذہب سے تعلق اکنے والے انیس سال اور لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام ہے جبکہ پولیس نے بعد ملزمین پر لوجہاد قانون بھی نافذ کر دیا گیا ہے اس معاملے میں انتیس نومبر کو پہلے گریفتاری عمل میں آئی تھی جس کے بعد پولیس نے مزید دس ملزمین کو گریفتار کیا ہے جبکہ کئی ایک کو مفرور قرار دیا گیا ہے گریفتار میں سے شمساد احمد رفیق اسماعیل جنیز شاکر علی محمد عقیل منصوری اسرائیل ابراہیم معین الدین ابراہیم میکال ابراہیم جنت الابراہیم افسر ابانو اسرائیل عثمان بقرعید شامل ہے عرضی میں مزید لکھا گیا ہے کہ ملزمین کو بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے گریفتار کر لیا گیا ہے جبکہ معاملہ صرف لڑکا اور لڑکی کے درمیان کا ہے لہذا تمام ملزمین کے خلاف قائم مقدمے کو فوراں ختم کیا جائے اور انہیں جیل سے فوراں رہا کیا جائے اور جمعہ علماء ان کے گلزار آزمی نے کہا ہے کہ یوپی پولیس نے معاشی طور پر کمزور مسلمانوں کو جھوٹے مقدمے میں فسایا ہے اور مزید لوگوں کو پولیس حراسہ کر رہی ہے جس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور لکھناؤ ہائی کورٹ میں سماعت کے موقع پر سینئر وقالہ کی خدمت حاصل کی جائے گی کیونکہ حالی میں علیہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بالغ لڑکے لڑکی کو اپنے پسند کی شادی اور مذہب اختیار کرنے کا آئینی حق ہے اس کے باوجود لو جہاد کے نام پر یوپی سرکار مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بنا کر حراسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بڑی خبر آج یہ لگائی گئی ہے کہ لو جہاد کے نام پر یوپی میں پولیس کے اختیارات کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کو حراسہ کر رہی ہے یہ بڑی آج نیوز لگائی گئی ہے ناظرین شوشل جسٹس نیوز نے آپ کو اس خبر سے آگا کیا ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا